پر پہلی بار تیل اوی پر مسائل اٹیک ہوا ہے جیہاں بات کرتے میڈلیسٹ کی حزبولہ نے تیل اوی پر کیا ہے حملہ اور حزبولہ نے قادر ون مسائل سے حملہ کیا حزبولہ کے نشانے پر موساد ہیڈ کوارٹر تھا یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہو اسرائیل نے مسائل حملے کو ناکام کیا ہے یہ حملہ ہوا ہے دیکھیں کہ اس طریقے سے تیل اوی پر پہلی بار یہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کا حملہ کی دعوی ہے کہ اس راکٹ حملے کو ہم نے ناکام کیا ہے اور کوشش اسرائیل کی رازدھانی میں تباہی مچانے کی حزبولہ کی طرف سے کیونکہ اسرائیل لگتار حملے کر رہا ہے تو دیکھیں کہ اس طرح سے حملے ہوئے حالانکہ آرن ڈوم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے آرن ڈوم کی طرف سے جو نشانہ سادھا گیا ہے ان راکٹس پر ان کو دوست کر دیا گیا آرن ڈوم جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا اس نے ایک بار پھر سے تیل عویب کی رکشہ کی ہے اور دیکھیں حزبولہ کے مسائل اٹیک پر اسرائیل کا دعوی سامنے آئے کمرشل فلائٹ کے بہت قریبتی مسائل اسرائیل نے مسائل حملہ ناکام کیا اسرائیل کے لیبنین میں بڑے حملے جاری ہیں تو لگتار یہ اٹیک ابھی بھی جاری ہے اسرائیل کے آپریشنز جاری ہیں حزبولہ کے جو تھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے حزبولہ کے مسائل اٹیک پر اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ادھر کمرشل فلائٹ کے بہت قریب تھی مسائل اسرائیل نے مسائل حملہ ناکام کیا سمیتھ اور دی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے میں سمیتھ مانا جائے کہ ایک بڑی گھٹنا ہونے سے پرچ گئی کیونکہ دعویٰ تو یہی کمرشل پلین کے قریب تھا یہ روکٹ کہتے ہیں کہ یہ بہت قریب تھا اور بڑا حادثہ تلٹے ٹل سے بچا اور اگر اگر اس کو انٹرسپ نہیں کیا جا سکتا اس کو اس کو مار گیا ہے نہیں کیا ہوتا تو نشن ٹارٹر ایک بڑا حادثہ ہوتا تو ابھی حالہ کیس کے بارے میں کہا جا رہا لیکن ابھی اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد بڑی ایپسائٹس کو بھی انجام دیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے شکریہ سمیت آپ کا اجانکاری کے لیے تو ایک بڑی درگھٹنا ہو سکتی تھی اور دیکھئے پہلی بار تیل عویب پر پرہار ہوا ہے پہلی بار تیل عویب کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا ہزبولہ کی بات کرے تو تیل عویب پر یہ اٹیک کی کوشش کی گئی ہزبولہ نے میڈیم رینج کی مسائل سے یہ اٹیک کیا تھا تیل عویب پر دعویٰ یہ ہے کہ ہزبولہ نے قادر ون مسائل سے تیل عویب پر حملہ کیا تھا ایک سو چالیس کلومیٹر دور سے ہزبولہ کا یہ اٹیک ہوا ہے اور اسرائیل کا اس میں عاروپ ہے کہ کمرشل فلائٹ کے بہت قریب تھی یہ مسائل جو تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ کس طریقے سے وہ کمرشل فلائٹ بچی ہے ہزبولہ کے فلائٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی یہ اسرائیل نے عاروپ لگائے ہیں جس کو آرینڈوم نے دھوست کر دیا اسرائیل نے ہزبولہ کا مسائل اٹیک ناکام کر دیا اپنے ائر ڈیفنس کے مادھیم سے تو یہ بڑے دعوے آئے ہیں اسرائیل کی طرف سے اور اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری میں ہزبولہ لگتا رہا ہے ہزبولہ نے تیل عویب خالی کرنے کو کہا ہے اسرائیلی ناگریکوں کو تیل عویب سے جانے کو کہا ہے دیکھئے کس طرح سے یہ چتاونی دی گئی ہے تیل عویب میں رہنے والے تمام ناگریکوں کو کہ وہ خالی کر دے کیونکہ وہ بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ میسیج دینے کی کوشش کہ ہزبولہ پلٹوار کرنے والا ہے تیل عویب پر نصر اللہ کا آپریشن تیل عویب جیان ہزبولہ کی دھمکی تیل عویب خالی کر کے چلے جائیں تیل عویب سے الات کی طرف جائیں اسرائیلی ناگریکوں سے یہ کہا گیا ہے سرکار نے آپ کو ید میں گھسیٹا نتنیاہو سرکار آپ کی سرکشہ میں بفل رہی ہے سوال ہے کہ کیا ہزبولہ تیل عویب پر حملہ کرنے والا ہے کوئی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یہ تمام سوال ہے اور دیکھئے تیل عویب میں حملے پر ٹی وی نائن پر ایکسکلوسیو خبر سامنے آئی آئی ایڈیا پروکتہ ایل جی سی ندعو نے ٹی وی نائن پر کہا تیل عویب میں لاکھوں لوگوں نے بنکر میں شرن لی ہزبولہ نے سویلین علاقے میں کیا حملہ ہزبولہ کے موساد ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے کے دعوے کو کیا خرج منیش ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں منیش کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بلکل دیکھیں ہزبولہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آج صبح جب قادر ون مسائل سے تیل عویب پر حملہ کیا گیا تھا تو اس کا ٹارگٹ موساد کا ہیڈکوارٹر تھا اور وہ ڈیوائیس اٹیک کا بدلہ لے رہے تھے اور جب یہ سوال ہم نے پوچھا آئی دی اپ کے انٹرنیشنل پروکتہ ایل پی سی ناداو سے تو انہوں نے کہا کہ ہزبولہ کی یہ دعوے بے بنیاد ہیں کیونکہ ہم نے ہوا میں ہی اس قادر ون مسائل کو مار گرایا تھا تو ویسے میں ہزبولہ کی طرف سے یہ سائی آپ یا پروپیگنڈا پہلانے کی کوشش ہے لیکن انہوں نے اس بات کو بھی مانا کی ہزبولہ کے چونکہ یہ پہلی بار تھا جب تیل عبیب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو ہزبولہ کی جھمدے کی وجہ سے تیل عبیب میں لاکھوں لوگوں کو بانکر میں شرن لینے پڑی تھی اور بانکر میں شرن لینے کے درمیان چھے لوگ غائل بھی ہو گئے تھے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لگاتار کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈر کو یا پھر جہاں سے بھی وہ اٹیک کر سکتے ہیں ان سب پر ایئر شٹائک کر رہے ہیں اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ آج جو تیل عبیب پر حملہ کیا گیا ہے قادر ون مسائل سے وہ ہزبولہ نے سیویلین علاقے سے دا گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں پر جب آبی شٹائک کی جاری ہے چکریہ منیش آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے اس جانکاری کے